وہ ہمیں تلاش کر لے گا ٹائگر بہت جلد وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اوشان نے حتمی لہجے میں کہا ہوں ٹائگر نے اسبات میں سر ہلا دیا اوشان نے جو وضاحت کی تھی اسے وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا اور یوں بہت سی الجنیں صاف ہو گئی تھی میں باہر جا رہا ہوں یوں چوہوں کی طرح دبک کر رہنا میرے بسے باہر ہے جاؤ اور جا کر بحرام کو فون کرو لیکن تمہاری تو اس سے صرف میری ہماری نہیں اوشان نے جلدی سے تصیح کر دی اور اگر اس نے میری آواز سنتے ہی مغلزات شروع کر دین تو جو تمہارے موں میں آئے تم بھی کہہ ڈالنا یہ میرے لئے ممکن نہ ہوگا تو پھر ہر گالی کے جواب میں اسے صحتیابی کی دعا دیتے رہنا ٹائگر پاؤں پٹختا ہوا باہر آ گیا یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی کہ وہ بحرام کو کیوں فون کروا رہا ہے یقیناً اوشان کی خواہش تھی کہ بحرام سے ہونے والی فون پر گفتگو سن کر ڈاکٹر گوڈنز کو پتا چل جائے کہ وہ کہاں ہیں شاید اس دوران میں اوشان نے کوئی اور منصوبہ بنا لیا تھا جس کی وہ اس انداز میں تکمیل کرنا چاہتا تھا وہ ایک قریبی ریسطوران میں گیا اور وہاں سے بحرام کے وارڈ میں موجود فون کا نمبر ملایا اور آپریٹر نے جیسے ہی لائن کلیر کی اس نے کہا میں شہزاد بول رہا ہوں اس ریسطوران میں سیاہ جیکٹوں والے بے شمار نوجوان موجود ہیں اور باہر ان کی موٹر سائیکلیں کھڑی تھی انہوں نے ریسطوران میں بڑھی غیر اخلاقی قسم کے نغموں کا شور برپا کر رکھا تھا اور اب تک ٹائگر نے انہیں کئی لوگوں سے علجتے نمٹتے اور دمکیاں دیتے ہوئے سنا تھا لیکن وہ یہاں فون کرنے آیا تھا اس لئے ان سے آج جیکٹوں والے نوجوانوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا ہلیکس لیک کے بعد اسے بحرام کی آواز سنائی تھی اس نے اوشان کے رویے پر شدید تنقید کی اور پھر بتایا میری آنکھ پر جو پٹی بنی ہوئی ہے وہ اگلے ہفتے کھلے گی اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میں اس کے ایک ہفتے بعد اپنے پیروں پر چل سکوں گا ایسا نہ کرنا اس نے تنبیہ کی میں جانتا ہوں بحرام نے جواب دیا اگر تمہارا معاملہ نہ ہوتا تو میں اب تک نہ جانے کیا کر چکا ہوتا ٹھیک ہے میں پھر تمہاری خیریت معلوم کروں گا ٹائگر نے اس دوران میں چند ایسے جملے بھی بولے جنہیں صرف بحرام ہی سمجھ سکتا تھا اور عام سننے والے کے لیے وہ غیر عام سی باتیں تھی بحرام نے نہ صرف وہ باتیں سن لی تھی بلکہ اس نے جواباً چند بے مانی الفاظ بول کر یہ اظہار بھی کر دیا تھا کہ وہ اس کی باتیں خوب اچھی طرح سمجھ چکا ہے کچھ دیر ادر ادر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ریسیور ہک میں لٹکایا اور بوت سے باہر آ گیا لیکن دو قدم چلتے ہی اسے رک جانا پڑا اس کے سامنے سیاہ جاکٹ والا ایک نوجوان کھڑا تھا اس کے جسم پر گوریلوں جیسے بال تھے اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گو رہا تھا اس کے ساتھ ویسی ہی کرخت صورت والا ایک نوجوان تھا شہزاد نے محسوس کیا کہ ریسیوران میں جتنے بھی جاکٹوں والے براجمان ہیں وہ درحقیقت کنکیوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں گوریلہ نماز جوان نے جو ہیلمٹ پہن رکھی تھی اس پر سواستیقہ کا نشان نمائی تھا اور اس جوان کی حییت میں خوف ناکی کا تاثر بڑا تھا اچانک اس گوریلہ نماز جاکٹ والے نے آہستہ آہستہ ٹائگر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ٹائگر جہاں تھا وہیں منجمد کھڑا ہو گیا وہ حیران تھا کہ اس بار ان کا دشمن کس انداز میں انہیں مارنے کی کوشش کرے گا وہ کنکیوں سے سیاہ جاکٹوں والے نوجوانوں کو دیکھنے لگا جن میں سے بیشتر اسے درندوں کی طرح گور رہے تھے ٹائگر نے ایک طویل سانس لی یہ سانس اس نے اپنے سینے میں روک لی اور دڑکنے سننے لگا دڑکنے آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی ٹائگر کی نگاہ اس نوجوان پر بھی جمع ہوئی تھی جس کے نبتلے قدم آہستہ آہستہ لیکن بڑے جارہانہ انداز میں اٹھ رہے تھے اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا جب دڑکن بلکل مادوم ہونے لگی تو شہزاد ٹائگر نے سانس خارج کرنی شروع کی اس کے ساتھ ہی دل آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھا کر تیز سے دڑکنے لگا اس کے ساتھ ساتھ شہزاد کے دائیں بازو کے ازلات میں تناؤ پیدا ہوتا چلا گیا جس جوان نے پرانے زمانے کا ہیلمٹ پہن رکھا تھا وہ رک گیا اب اس کے اور ٹائگر کے درمیان صرف دو قدم کا فاصلہ تھا اگر ہاتھ بڑھاتا تو آسانی سے جیکٹ والے جوان کی موچوں کو چھو سکتا تھا ٹائگر نے یک یک اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی اور بارٹینڈر کی طرف دیکھا پھر اس نے کسی مشروب کا آرڈر دے دیا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس جوان کو نظرانداز کرنا چاہتا ہو مشروب کی بجائے یہ بیئر کیوں نہیں پیتے سیاہ جیکٹ والے جوان نے ٹائگر کو مخاطب کیا اس کے لہجے میں شرارت ہی نہیں صفاقی بھی تھی ٹائگر نے پلٹ کر گوریلا نما اس جوان کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پہلی بار اس کی موجودگی سے آگاہ ہوا ہو اس کی نگاہ چپ جانے والے تاثر سے برپور تھی اور گوریلا نما جوان نے اسے محسوس بھی کر لیا تھا ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں الجن بھی نظر آئی تھی لیکن دوسرے لمحے وہ بھی شریر سے مسکرہت اور چمکدار آنکھوں سے ٹائگر کی طرف دیکھنے لگا تھا اس نے اپنا بیر کا گلاس ٹائگر کے ہاتھ میں تھما دیا ٹائگر نے اسے قریبی میز پر رکھتے ہوئے کہا میں شراب نہیں پیتا اس کے علاوہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرتے ہو تمباکو نوشی گوشت عذیت سے لطف اندوزی اور باغیانہ خیالات اوہ کہیں تم کوئی فرشتہ تو نہیں جو غلطی سے زمین پر اترائے ہو اس نے لہجے میں مزیقہ خیز حیرت پیدا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جو اس بات پر کھل کھلا کر رہنہ ہز پڑے تھے ٹائگر نے خود پر ضبط کر لیا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ آوارہ لڑکوں کا گروہ ہے وہ لڑکے جو سیاد جیکٹ پہن کر گروہ در گروہ گومتے ہیں اور ان کی دندراتی ہوئی موٹر سائیکلیں کمزوروں کو بری طرح کچلتی ہوئے گزر جاتی ہیں پہلے اس نے ان لڑکوں کو بھی ان مجرموں کا ساتھی سمجھا تھا لیکن اب اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکے محض لطف اندوزی کے لیے اسے چھیڑ خانی کر رہے ہیں تاہم گوریلا نمہ جوان وہاں موجود تمام لڑکوں کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا اور ٹائگر اس کے توہین آمیز اور گستاخ رویہ کے لیے اسے چھوٹی موٹی سزا ضرور دینا چاہتا تھا اس نے ایک نظر بیر کے گلاس کی طرف دیکھا اور پھر گوریلا نمہ جوان کی طرف متوجہ ہو گیا نہیں میں فرشتہ نہیں ہوں ٹائگر نے خوشگوار لہج میں کہا میں تو ایک ایسا آدمی ہوں جو اپنے ہاتھوں سے سرجری کرتا ہے کس چیز کی سرجری؟ چہروں کی ٹائگر نے جواب دیا اور میری سرجری کے بعد چہرے خاصے بہتر ہو جاتے ہیں جملہ ختم کرتے کرتے زبد کے باوجود اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا اوہ پھر تو تم سے اپنے چہرے کی سرجری ضرور کروانا چاہیے گوریلا نمہ گنڈے نے کہا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اس پر ریسولان میں موجود تمام لڑکے زور زور سے ہسنے لگے ایک منٹ ٹائگر نے دائیں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں اس کے چہرے کی سرجری ضرور کروں گا کیونکہ یہ اس کی ذاتی خواہش ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ناک کچھ بدنما ہے اور اس نے مجھوں کو ٹھیک سے پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا لہٰذا میں سب سے پہلے ناکی کی سرجری کروں گا ٹائگر کے پرسکون لہجے کھڑے ہونے کے متوازن انداز بے پناہ چمکدار آنکھوں اور پتلے پتلے ہونٹوں پر پھیلتی ہوئی خود اعتمادی سے برپور مسکرہت نے سبی کو متاثر کیا لیکن سب کے سب اکٹھے ہو کر تفریق کے لئے نکلے تھے اس لئے شہزاد ٹائگر کی شخصیت کا اثر عارضی ثابت ہوا پھر انہیں شاید اپنے سرونہ پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا اس لئے وہ اس کے ہاتھوں سے کوئی کمال دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے تھے کیا تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کی ناک چھوٹکی میں کیسے پکڑی جاتی ہے شہزاد نے کہا بہرحال میں آپ کو اس عمل کا مظاہرہ دکھاتا ہوں اس نے دائیں ہاتھ قدرے اوپر اٹھا لیا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ غنڈوں کے کسی گروہ کی بجائے کمرہ جماعت میں بیٹھے لڑکوں کو کوئی سبق سکھا رہا ہو بہت آسان سا کام ہے ٹائگر کہہ رہا تھا بس اپنا ہاتھ سامنے کھڑے مریض کے چہرے کی طرف لے جائیں انگوٹے کو ہتیلی سے لٹکا لیں اور انگلیاں موڑ لیں پھر انگشت شہادت اور درمینی انگلی کی مدد سے ناک پکڑ لیں ہاں بہت آسان ہے ایک لڑکا چیخ پڑا جلدی سے اس کی ناک پکڑ لو لیکن خیال رکھنا اگر اسے چھینک آگئی تو اسے بہت دور جا گر ہوگی اس پر ایستران میں کہکوں کا توفان آگیا یوں لگ رہا تھا جیسے ہر لڑکے پر ہسی کا دورہ پڑ گیا ہو ٹھیک ہے سرغنا غورایا اسے امنی مظاہرہ کرنے دو اس کے بعد میں اسے دکھاؤں گا کہ اپنی زنجیر کی مدد سے کیسے سرجری کرتا ہوں دوستو اس نے جاکٹ سے ایک زنجیر نکال کر ہاتھ میں لہرائی آج تمہارے سامنے دو ماہر سرجنوں کا کمال کیا جانے والا ہے یہ فیصلہ کرنا اب تمہارا کام ہوگا کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر سرجن ثابت ہوتا ہے ٹائگر کے ہونٹو پر بڑی ہی عجیب مسکرہت رکس کرنے لگی ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے نئے نسل کے بگڑے ہوئے نوجوان بوری طرح ہنس رہے تھے اور بیر کے جام لڑانے میں مصروف تھے بس کرو لڑکو بار ٹینڈر نے چیخ کر کہا تم نے مجھ سے کچھ کہا زنجیر بدست گوریلا پلٹ کر بولا یہ ایک ریسٹوران ہے اور یہاں بار ٹینڈر نے کہا لیکن سرجری کے سلسلے میں پہلا اعلان اس نے کیا جس گوریلے نے الزام کی انگلی ٹائگرے کی طرف اٹھا دی میں جانتا ہوں کہ اس شخص نے بلا وجہ تم لوگوں سے علج کر خود کو مصیبت میں ڈال لیا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میرا ریسٹوران بس تم اتنا یاد رکھو کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اپنے دفاع میں کریں گے بار ٹینڈر دھوک نگل کر رہے گیا کیا تم تیار ہو ٹائگر نے خوش مزاجی سے پوچھا ہاں ہاں بلکل تیار ہوں گوریلے نے زنجیر لہراتے ہوئے کہا لیکن ریسٹوران اس کی فکر نہ کرو وہ مسکرا کر بولا اعلان حقیقت سننے اور دیکھنے والے قابل قدر بہن بائیوں کو السلام علیکم میں دوستوں کی رہنمائی کے لیے بتاتا چلوں یہ چینل کی پلی لسٹ میں ترتیب وار تمام سیریز اور اقصاد اپلوڈڈ ہیں مزید تمام کہانیوں کی پلی لسٹ دیسکریپشن میں موجود ہے دوستو آپ کے پیارے پیارے کامٹس پڑھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے آپ کا پیار اور حوصلہ افضائی مجبور کرتی ہے کہ یہ سلسلے ہمیشہ سے جاری رکھے جائیں لیکن آخر میں ایک گزارش ہے کہ روزانہ جب بھی آپ قسط مکمل دیکھ لیا کریں تو ویڈیو کا لنک کاپی کر کہ اپنے دوستوں عزیزوں کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کریں اسے ہمیں سپورٹ اور حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم مزید اچھی سے اچھی کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے بس ٹھیک ہے ٹائگر نے کہا اور اسے ایک لمحے تک انتظار کرنے کا اشارہ کر کے باقی لڑکوں کی طرف متوجہ ہو گیا دوستو جیسا کہ میں کہا چکا ہوں کہ میرا کام اپنے ہاتھوں سے سرجری کرنا ہے ابھی میں اس گریلے کی بدنمان ناک پر سرجری کروں گا اس کے بعد اگر تمہیں اس کی موچیں مزید پرکشش نظر نہ آئیں تو دوسرا نوجوان سرجری کے لیے آگے آ سکتا ہے ایک بات کا خیال رکھنا اگر تم سب نے ایک ساتھ سرجری کروانے کی خواہش ظاہر کر دی تو مجھ سے بول چوک ہو سکتی ہے ایسے میں ناک کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کی سرجری بھی ہو جائے گی جس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں گا سنو زنجیر بدست گوریلا غورایا اگر تم خوفزدہ ہو تو اپنا دعویٰ واپس لے لو اور ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ ایسی صورت میں کیا تم اپنا دعویٰ واپس لینا چاہتے ہو نہیں میں کسی کو مایوس کرنا پسند نہیں کرتا تو پھر یہ لو میں اپنا کام شروع کرتا ہوں ٹائگر نے کہا اس کی انگلیاں اس انداز میں پھڑ پڑائیں جیسے کوئی پرندہ اپنے پر پھڑ پڑاتا ہے یہ دیکھ کر ایسران میں موجود لڑکوں کی مسکراہٹیں چہروں سے رخصت ہو گئیں شہزاد کا ہاتھ گوریلے کی طرف بڑھنے لگا گوریلے کے ہاتھ کی گریفت زنجیر پر بڑھ گئی اس کا زنجیر والا ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا اوپر اٹھتے اٹھتے ٹائگر کے ہاتھ میں اچانک کی تیزی آگئی اتنی تیزی کہ وہاں موجود کوئی بھی لڑکا نہ دیکھ سکا کہ کب اس کا ہاتھ گوریلے کے چہرے تک پہنچ گیا اور کب اس نے پہلے سے بتائی ہوئی ترقیب کے مطابق دونوں مڑی ہوئی اونیوں کی چکی میں ناک تھام لی ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے گوریلہ منچمید ہو گیا ہو اس کی ہاتھ کی گریفت مزید بڑھ رہی تھی لیکن اب زنجیر والا ہاتھ تشنجی کیافیت کا شکار ہو گیا تھا راستنا میں اتنی خاموشی چھا گئی کہ اگر وہاں پتہ بھی گرا دیا جاتا تو اس کی آواز آسانی سے سنائی دے سکتی تھی غالباً یہی وجہ تھی کہ ٹائگر کی اونیوں کے دباؤں سے پیدا ہونے والی خفیف سی آواز بھی جو سنائی دی جیسے کسی نے دیوار پر کڑا دے مارا ہو گوریلے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اگلے لمحے آوارہ لڑکوں کے سرغنہ نے اپنے سر کو اکب میں جٹکا مارا غالباً وہ جٹکے سے اپنی ناک ٹائگر کی انگلیوں کی گریفت سے نکال لینا چاہتا تھا وہ جٹکا مارنے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن شہزاد کی گریفت سے اپنی ناک آزاد کرنے میں اسے کامیابی نہیں ہوئی اس ناک کو وہ ہاتھ کی مدد سے ہی حاصل کر سکتا تھا کیونکہ ناک ابھی تک ٹائگر کی انگلیوں میں دبی ہوئی تھی زندگی میں پہلی بار اپنی ناک اور اپنے چہرے کے درمیان نس فوٹ کا فاصلہ دیکھ کر گریلے کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی اچانک کی اس کا عمل تنفس بے حد مزیقہ خیز ہو گیا اس کے موچوں کے بالائی بال ہوا میں لہراتے صاف نظر آنے لگے وہ اس سراخ سے برائے راست سانس لے رہا تھا جو ناک چہرے سے ہٹ جانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا ریسٹران میں براجمان تمام لڑکوں کی آنکھیں حیرت اور خوف کی ذاتی سے اُبل پڑی پھر موچوں کے اوپر اور آنکھوں کے درمیانی حیثے کے درمیان واقع مقام پر جو خلا پیدا ہوا تھا وہاں سرخی پھیلنے لگی یہ سیال سرخی رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی گوریلہ ساکت کھڑا بڑا ہی بیانک لگ رہا تھا ابھی تک اس کے چہرے سے تکلیف ظاہر نہیں ہوئی تھی اپنی ناک مجھ سے حاصل کر لو ٹائگر نے مسکرا کر کہا اس نے گوریلے کی ناک اپنی ہتھیلی پر رکھ لی اور ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی اٹھا لو یہ تمہاری ہی ناک ہے ٹائگر کے لہجے میں اب بھی مزا کا انصر اروج پر تھا یا تم نے اسے ابھی تک پہچانا نہیں گوریلہ اب بھی خاموش کھڑا رہا ریسٹوران پر موت کا سناٹا تاری ہو گیا ٹائگر کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ناک ارغوانی رنگت اختیار کر گئی تھی وہ چند لمحوں تک اسے گورتا رہا پھر اس نے سرگنا کے چہرے سے الگ کی ہوئی ناک اس کے گلاس میں ڈال دی جو کچھ دیر قبل ٹائگر کو پیش کیا گیا تھا گلاس میں بیر تھی اور بیر میں ناک تیر رہی تھی ٹائگر کچھ دیر اس دلچسپ تماشے کو دیکھتا رہا پھر اس نے ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے سیاہ جیکٹوں والے گنڈوں کی طرف دیکھا اور ان میں سے کسی ایک کا بھی چہرہ جارہانہ تاثرات کا حامل دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ مرو بھی نہیں مرنے کی حد تک دہشت زدہ ہو چکے تھے اپنی بیر پیلو دوست اور غصہ دھوک دو ٹائگر نے تیرتی ہوئی ناک والا گلاس اٹھا کر گریلے کی طرف بڑھا دیا جو آہستہ آہستہ اکب میں جھک رہا تھا اور پھر اس کی ٹانگوں میں خم پیدا ہو گیا وہ گر گیا لیکن گرنے سے کئی لمحے قبل اس کا جسم بے ہوشی کی لپیٹ میں آ چکا تھا ٹائگر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر قریب ترین بیٹھے سیاہ جاکٹ والے لڑکے سے پوچھا ناک ہٹ جانے سے اس کی موچھیں اچھی لگ رہی ہیں لڑکے نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی لیکن غالباً اس کا سر بہت باری ہو چکا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور وہیں میز پر اوندے مو گر کر بے ہوش ہو گیا ٹائگر ہنس پڑا اس نے بارٹینڈر کی طرف دیکھا جو کاؤنٹر پر سر ٹکائی اسے یوں گو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں ہلکوں سے نکل کر کاؤنٹر پر گرنے والی ہو شہزاد جانتا تھا کہ اس پر بھی بے ہوشی کا غلبہ ہو چکا ہے کسی کو یہ حرکت ناپسند آئی ہو اس نے ریسر آمی ادھر در دیکھتے ہوئے سوال کیا انداز چیلنج کرنے والا تھا دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے اللہ نگے بان